بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم روز کوشش کرتی ہوں جلدی واک پر نکلنا ہے لیکن روز شام کا یہ پہر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ذرا اس وقت کیا وقت ہو رہا ہے کل میں نے آپ کے لیے ایک خصوصی ریل بنائی تھی یہ بتانے کے لیے کہ آپ روڈ پہ کیسے سیف رہ سکتے ہیں اس سٹک کے استعمال سے اس طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جھٹکے سے اس کو ایکسٹینڈ کر لینا ہے اگر آپ کو سڑک پہ کسی قسم کا ثریٹ جو ہے وہ فیل ہو تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو آرام سے بند کر کے کیا اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں کہیں بھی کیری بھی کر سکتے ہیں لیکن اعتدار استعمال سجھے خبے لوکاں تھے بلا وجہ نہیں کرنا نہ جانوران تھے کرنا ہے ایک سیفٹی آز تھے جس طرح کوئی بھی پیپر سپری ہوتا ہے یا جس طرح آپ نے کچھ چھوٹا سا سبزی کاٹنے والا چاکو بھی اپنے پاس رکھا ہوتا ہوگا خواتین جو کرے اوبر پہ بھی جاتی ہیں سڑک پہ بھی جاتی ہیں وہ ضرور ایسی چیزیں اپنے بیگ میں رکھتی ہیں اچھا جی اب میں آپ کو سیکنڈ ٹیپ دینے لگی ہوں اور یہ بڑی امپورٹن ٹیپ ہے ایسی سڑکیں جو ون وے ہوتی ہیں ایک طرف سے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سے جا رہی ہوتی ہے وہاں کوشش کریں کہ آپ کا فیس ٹرافک کی طرف ہو اگر میں رائٹ سائٹ پہ چلتی ہوں جہاں میں ابھی جا رہی ہوں تو آپ ٹرافک کو فیس کر سکیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ جو ہمارے سڑکوں پر زیادہ حراسگی کے کیسز ہیں وہ پیچھے سے تھپڑ مار کے جانا پیچھے سے ٹچ کر کے جانے کا ہے وہ آپ وائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ سامنے سے آتی ہوئی ٹرافک آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ ہر خطرے کو انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے عام طور پر ہم جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو ہم نے ہین فریز لگائے ہوتے ہیں ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ہم آرڈیو ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں تو وہ ایووائٹ کرنا چاہیے اگر آپ اکیلے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اردگرد کے ماحول سے بلکل بے خبر ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی انسیڈنٹ اس وقت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رستہ لینے کے لیے آپ کو ہون دے رہا ہوں اور آپ سنی نہ رہے ہوں کیونکہ اپنے کانوں میں ہین فریز لگائے ہوتا ہے تو سڑک پر چلتے ہوئے ہین فریز کو ایووائٹ کریں خاص طور پر جب آپ اکیلے ہیں تو موسیقی موسیقی موسیقی